موسیقی ہیلو پرینڈ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے مست ہوں گے تو نرست ہوں گے میں بھی مست ہوں تو یہ ہے لنچ کا ٹائم تو لنچ میں نے بنات نہیں دیا تھا اور سب کھا لیا تھے بچے ابھی آئے نہیں تھے اسکول سے تو میں سوچی گیس ساپ کر دیتی ہوں تو میں گیس ساپ کر مطلب کھانا کھانے کے جشت ہی میں گیس وغیرہ برطر وغیرہ سب ساپ کر لیتی ہوں ویسے چھوڑتی نہیں ہوں اور آسو بے بنائی تھی میں نے بریک فاسٹ میں کھچڑی تو میرا ککر ہے بڑا بدماس بڑا پریسان کرتا ہے مجھے وہ تو اس کی وجہ سے میری ٹائل وغیرہ سب آج نقصان ہو گئی مطلب اس کا جو کلر ہوتا ہے ہردی کا پانی لگ جاتا ہے کھچڑی کا تو وہ چاروں طرف میں ہو گیا تھا پھیل گیا تھا کام تو آج مجھے کافی ٹائم لگا مطلب کچن کو ساف کرنے میں اور پھر کیا ہوتا نا تھوڑا سوڑا دھوڑا لگا رہتا تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ اچھے ساف سپائے کر دے اور ادھر نا بہت زیادہ روشنی آ رہی ہے تھوڑا سوڑا اس کو اگنور کیجئے کہ آپ لوگ اور آج لنچ میں میں نے بنایا تھا علو مطر کی سبجی اور گوبی کی سبجی اور روٹی چھاچ بس سے مارا یہی لنچ تھا نورمل کھانا ہی ہوتا ہے اور دوپہر کا مطلب جب لنچ کا ٹائم نا اس ٹائم پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے بریک فارسٹ میں اتنا کام نہیں ہوتا ہے اور رات کو بھی اتنا کام نہیں ہوتا ہے دوپہر میں بہت زیادہ رکھی چلن کا کام رہتا ہے کیونکہ ہم گیس وغیرہ بھی اچھے سے ساب کر کے چھوڑتے ہیں رات کو اتنا گندہ بھی نہیں ہوتا ہے تو صوبہ بھی نہیں ہوتا ہے صوبہ ایسے سوچ کر تھوڑا سا ساب کرتے ہیں کہ دوپہر کو تو کھانا بنانا ہی ہے اور پھر دوپہر میں جب ساب کرتے ہیں دوسروں سے رات کو بنائیں گے تو رات کو ایسے کم کھانا کھاتے ہیں زیادہ کھانا نہیں کھاتے تو اس کے وجہ سے اگر آپ لوگ اگر چھوڑتے ہو برطن وغیرہ رات کو تو بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے جھوٹھے برطن رات کو برطن وغیرہ گیس وغیرہ سب ساپ کر کے چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھے ہیں بڑے بڑوں سے سنا ہے کہ گیس کے گیس اور کیچن اور جو برطن ہوتے ہیں رات کے اس کو مانج کر ہی چھوڑنا چاہیے تو ہم اس کو پھولو کر رہے ہیں بڑے بجرگوں کی باتوں کو تو آپ لوگ بھی اگر کرتے ہوں گے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو جرور کرنا چاہیے تو یہی میرا کام تھا اور میں ابھی نیچے سے ڈرو وغیرہ سب جو ہے ان کو بھی اسی گلے کپڑے سے پہنچ دوں گی جسے کیا ہوگا ہاتھ ہمارے ہاتھ لگے مطلب جب ہم ڈرو کھولتے ہیں تو ہمارے ہاتھ گلے رہتے ہیں کام کرتے ہیں وقت بڑھتا نکالتے ہیں تو وہ ہاتھ مطلب اس پہ لگ جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی ساپ کر لیتی ہوں تو آپ کو لوگ پسند آئے تو لوگ کو لائک چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور بہت زیادہ گرمی ہے اتنی گرمی ہے بارس بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے بلکل بھی نہیں ہے دھوپ ہے دو تین دن سے اور یہاں پر دیکھیں میں فریض کو بھی ساف کر دوں گی کیونکہ جہاں پر ہنڈل ہوتا ہے نا جو کور کے ساتھ ہنڈل آئے تھے وہ ہنڈل نہ اس کے پھٹ گئے تو مجھے اس کو کپڑا سلنا پڑے گا اب نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم دودھ کا دہی کا گلے آتھ ویسے بار بار کھولتے ہی رہتے ہیں جب کچھن میں کام ہوتا ہے تو تو ہاتھ لگ جاتے ہیں تو گندہ ہو جاتے ہیں تو مجھے اس کو کپڑ پہلے میں کپڑا ہی سل کر رکھتی تھی پھر کور میں نے مانگوایا تو کور کے ساتھ ہنڈل آئے تھے تو وہ کیا ہو گئے وہ ہنڈل پھٹ گئے تو اب مجھے اس کو کپڑا سلنا پڑے گا تو یہ بات ہے اور آپ لوگ کیسے ہوئے بھی کومنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو کو پیار دیجئے گا بھرکور پیار دیجئے گا اور ادھر سے جو برطن وغیرہ پڑے ہیں تو یہاں ادھر سے بھی میں ساف کر د ہوں گی کلین کیونکہ ساپ سترہ گھر ہی اچھا لگتا ہے اور یہ نا بھو جاتا چیٹیاں ہوتی ہے تو مجھے یہاں پہ نا لکشمن جو آتی ہے نا لکشمن ریکھا وہ مجھے ماننی پڑتی ہے کیونکہ کیڑیاں چیٹیاں اتنی ہوتی ہے کہ وہ مطلب ایک بر جو ٹپن میں گھوش جاتے ہیں نا روٹی جہاں ہم رکھتے ہیں اس ٹپن میں تو بس وہ نکلتی نہیں ہے بعد نہیں اور پھر وہ کام ہونے کے بعد بچے بھی آگے تو یہ بچوں کو خانہ دے دیا بچے اپنے ہمارے کر رہے ہیں اور میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے میں نے سمیٹے نہیں تھے تو میں ان کو فولڈ کر کے ڈرو میں رکھ دوں گی علماری میں گھر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے کام کا کوئی انت نہیں ہے آپ جتنا کرو گی اتنا کم ہے کام روز کا کام یہی ہوتا ہے ہمارا اور آپ اکسٹر کام کرنا چاہو گے نا تو اکسٹر کام بھی بہت ہوتا ہے آپ کر سکتے ہو تو کیونکہ ساپ سپائی کر لو گھر میں کچھ بنا لو یا کچھ کھلا دو بس ایسے ہوتا ہے نا اور تو بہت ہی گرمی ہے اب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں نا تو بھی ہو جیدہ گرمی لگ رہی ہے پھین لگا نہیں سکتی کیونکہ پھین لگا ہوں گی تو آپ لوگوں کو سنوے گا ہلو پرینڈ کیسے ہاں آپ سیب آئی ہوپ کی آپ سب اچھے ہوں گے مست ہوں گے مست ہوں گے اپنے اپنے گروہ میں سوست ہوں گے تو میں بھی جا کے آئی ہوں مطلب بھی بز رہے ہیں ساڑھے چھے تو یہ سام کا ٹائم ہے سام کو میں تھوڑا سا گھومنے جاتی ہوں تو میں گئی تھی صرف سوہ پانچ بجے تو ساڑھے چھے بج گئے تو ہم چار لوگ جاتے ہیں اسے گھوم کے آتے ہیں تو کیا پتا تھوڑا سا بوڑی میں کچھ رسپونس میرے گی ہاں سوڑا سا پتلا ہو جائے ہم لیکن ہو نہیں پاتے ہیں کتنا بھی گھوم لو کتنا بھی کچھ کر لو لیکن نہیں ہو پاتے ہوں بلکل بھی نہیں ہو پاتے ہوں میں پتا نہیں کیوں کس کارن سے نہیں ہوتی ہوں میرا پھسینہ پھسینہ ہو کے ہم وہاں سے چل کے آئی ہوں تو پھسینہ پھسینہ ہو رہا ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو پورا میری ساری بلاو سب گلے ہو رہے ہیں تو میں سوچی کیوں نہ ابھی تو آئی تو ہوں اور ویڈیو کا بھی انڈ کر دیتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بلوگ پھسند آئے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ایسے زیادہ اور نہیں چاہتی میں کچھ بھی شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور 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 کیا اور آپ جانتے ہو کیا کیا کرنا ہے تو پھر ملتے ہیں ایک نہیں بلوگ میں تب تک کے لئے بائی بائی فین بھی دیکھو آپ لوگوں کے لئے میں کم چلا کے رکھوں کیونکہ میں بولوں گی تو فین کی آواز آئے گی میری آواز نہیں آئے گی تو آتے ہی میں پہلے آپ یہ بولنے لگ گئی ویڈیو بلوگ بنانے لگ گئی کیونکہ یہ بھی دیکھ ہمارا کام ہے نا اس کام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے مطلب کبھی کبھی سوڑتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہ وہ مطلب نہیں اسی سے مطلب کچھ ریسپونس نہیں مل رہا ہے ایسا سوچتے ہیں اب ہم باتیں کرنے لگی تو آپ سے تھوڑ سو باتیں کر لیتے ہوں تو کبھی کبھی من میں ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اتنی محنت کرتے ہیں کوئی ریسپونس نہیں ملتا اتنی محنت سے بلوگ بناتے ہیں پھر اس میں سو دو سو یو جاتے ہیں تو پھر اچھا نہیں لگتا تو پلیج محنت کا فل دیجئے اور آپ لوگوں کے پاس ہی ہے ہماری محنت کا فل تو آگے سے آگے شیئر بھی کیجئے وہ لوگ کو دیکھا کریے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہے نا تو پھر ایک بار ہم لوگ مطلب یوٹیوب میں جا چلے گئے نا ویڈیو بلوگ بنانے لگے نا تو ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ بھی نہیں کیا آج بلوگ نہیں بنائے مطلب کچھ بھی نہیں کیا دھوڑا کام پڑا ہے آج دھوڑا دن گیا تو تھوڑا سا سوٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے مطلب میرے ناکھوں جوڑا کتنے سفید سفید ہو رکھیں میں لگاؤں گی ابھی مطلب کل ہے ہمارے شنجارہ اور پرسوں ہیں تیج تو شنجارہ کی مہندی لگائیں گے تو پھر ملوں گی میں آپ لوگوں سے تیج اب میں بنائیں گے نہیں تیج کیوں کہ ہماری درب میں ہمارے ساسوما جو ختم ہو گئے تھا اس پیار ہو گئے تو اس کی وجہ سے مطلب انسان تو چلا گیا وہ تو نہیں آئے گا لیکن ایک تیوہاں نکالنے ضروری ہوتا ہے بڑا تیوہاں کی ہاں ہماری ساسوما تھی تیوہاں نکال دیتے ہیں اور کوئی دیکھنے نہیں آتا وہ تو چلے گئے وہ کیا دیکھنے آئیں گے ہمیں کیا بناتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور دیکھو جو جندہ ہے ان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے کھانا پڑتا ہے پینا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس کو گھر میں سادھی بھی ہوگی گھر میں اچھے کام بھی ہوں گے مطلب سب کچھ بنتا ہی ہے تو لیکن ایک تیوہاں نکالنے ضروری ہوتا ہے ہم تیز نکالیں گے پھر اکسابندن پر ہی کچھ مٹھا بنائیں گے اور اسے تو گھر میں مٹھا بنتا ہی ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن ایک تیوہاں نکالنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم تیز نکالیں گے تیز پر کچھ نہیں بنائیں گے بس مہندی لگائیں گے سواگن کی نیسانی ہوتی ہے تو مہندی اتنے دن ہوئے نہیں لگا اپنے سفید ناکن ہو رکھیں تو پھر اچھا نہیں لگتا نا یہ ہماری سواگن سانی ہے تو اس لئے پھر ملتے ہیں بھو جاتا گیاں دے دی میں پھر ملتے ہیں نئے بلوگ میں بائی بائی